سلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹا آگے فٹ فارڈ ہیں آپ لوگ وی آر فائنلی بیک مجھے بلوگ اور مجھے پتا ہے کہ میں دو سے تین مہینے کے ایک طویل بریک کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خوابی ہوں بھئی اس کی وجہ سمپل یہ کہ مجھے ٹائم نہیں مللا تھا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے بھی بہت کام تھے آگے بیچے بہت کام تھے اور انٹی ایس نیٹ کو کرنے کے ساتھ ساتھ نائنٹی فائیف پلس نمبرز کیسے لینے یہ طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو اس ویڈیو کو انٹر گلاس بھی دیکھ لینا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو لائک کر لو چینل بہنے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر لینا انٹی ایس نیٹ اب اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے بہت سے لوگ دینے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سپرنگ میں کام سیٹس کے اور بہت سے اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز کھلنے جا رہے ہیں یعنی کہ جن جن لوگوں کے فال میں یعنی کہ جون میں ایڈمیشنز نہیں ہوئے تھے ان کے پاس یہ سنیری موقع ہے بجائے اس کے وہ اگلے سال تک کا ویٹ کریں وہ انہی مہینوں میں انٹی ایس دے کر اپنے ایڈمیشن سپرنگ میں کنفرم کروائیں سپرنگ میں ایڈمیشن لینے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں سپرنگ میں ایڈمیشن لینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ ڈگریز ایسی ہیں انکلوڈنگ الیکٹرکل انجینرنگ الیکٹرونکس انجینرنگ کے ڈگریز میجرنگ اگر میں بات کروں تو وہ ایسی ڈگریز ہیں جو کہ صرف اور صرف سال میں ایک ہی دفعہ یعنی کہ جون جولائے والے منت میں فال میں آفر کی جاتی ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے فائدے کی بات کرنی جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا سال جائے ہونے سے بچ جاتا ہے یعنی کہ دیکھیں ہم دو تین چار مینیوں کے گیپ سے رہ رہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پورے سال کے گیپ سے جو ہے وہ آپ رہ رہے ہیں اور اگلے سال جون میں اپلائے کریں تو اس وجہ سے آپ کو اس میں پرفارم کرنا اور اس ایڈی ایس میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دینا بہت ہی زیادہ لازم و ملزوم ہے نمبر ون چیز آنے والے ایس کیسے ہوں گے آنے والے ایس اگر آپ کی تیاری نہیں ہے آپ زیرو تیاری کے ساتھ جائیں گے یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ 50 پلاس نمبر نہیں لے سکتے کیونکہ ایس کو پڑ کر اور ایس میں پڑ کر جانا بہت ضروری ہے میں آپ کو کلیرلی پہلے میں آپ کو کرکس بتا رہا تھا اس کے بعد جیزے بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہو اور میں آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لئے کیسی ویڈیوز لے کے آنے جا رہا ہوں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نمبر ون کہ آپ نے انگلیش کے پورشن میں آپ جتنے بھی سنونیمز انٹونیمز جہاں سے بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل کو دیکھ کے کریں چاہے وہ آپ دکشنری سے کریں چاہے وہ آپ پاس پیپر سے کریں آپ نے سنونیمز انٹونیمز کو رٹ کر جانا ہے سبجیکٹیو پورشن میں آتا ہوں پھر انگلیش کے باقی پورشن پہلے انگلیش کے بارے میں ساری بات کر لیتے ہیں تو سنونیمز انٹونیمز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنے ہیں کیونکہ سنونیمز انٹونیمز وہ واحد چیز ہے انٹی ایس کے پورے پیپر میں کہ جو کہی سے بھی اٹھ کے آ سکتی ہے باقی پھر بھی چیزیں آبییس ہوتی ہیں کہ بھائی یہ چیز یہاں سے آنی ہے افنا چیز یہاں سے آنی ہے اس کو اجھر سے کر کے چلے جاؤ کمپلیٹ پورے پورے نمبر ملیں گے لیکن سنونیمز انٹونیمز بہت کم ریپیٹ ہوتے ہیں اور سنونیمز انٹونیمز کہیں سے بھی اٹھ کے آ سکتے ہیں لہٰذا نمبر ون چیز آپ کی وکیبلری بہت ہی زیادہ اچھی ہونا چاہیے نمبر ٹو چیز کہ آپ نے کمپریہنشن پیسج میں آرام سے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ جیور کر سکتے ہیں اگر آپ کمپریہنشن پیسج کو اچھے طریقے سے پڑھ کر سوالات کے پورشنز میں جائیں گے کمپریہنشن پیسج میں کیا ہوتا ہے بسیکلی آپ کو دو یا تین پیغراف دیئے ہوتے ہیں اور نیچے پانچ سوالات ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں پہلے سوالوں کو پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور اس کے بعد کمپریہنشن پیسج کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ سب سے بڑی گلتی اور سب سے بڑا بلنڈر ہے جس میں آپ سیدھے سیدھے دس یا پانچ نمبر گواب بیٹھتے ہیں سب سے پہلے کمپریہنشن کو پڑھیں نہیں سمجھ جاتا دوبارہ پڑھیں لیکن کوشنز پر آپ نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ آپ کو نو ہاؤ ہو جائے کہ اس کمپریہنشن پیسج میں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے دیکھیں جب آپ کو کمپریہنشن پیسج سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر آپ نے چھنکڑا کرنا ہے یار آپ نے کوشنز میں تو لہٰذا آپ نے جو ہے وہ کمپریہنشن پیسج کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور کمپریہنشن پیسج کو پڑھنے کے بعد آپ نے لائن بائی لائن کوشن کو لے کر چلنا ہے آپ نے ایک کوشن پر زیادہ ٹائم نہیں لگانا میں آپ کو بطا بھی جاتا ہوں کہ آپ نے ایک کوشن پر کتنا ٹائم لگانا ہے اگر آپ ایک کوشن پر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ you are killing the time for the next question یعنی کہ آپ اگلے کوشن کے لیے اپنا ٹائم گوا رہے ہیں اپنا ٹائم جائے کر بیٹھ رہے ہیں یہ بات آپ نے note ڈاؤن کر لی رہی ہے number two English portion میں آپ کو سنینڈین انٹونیم دیکھنے کو ملتے ہیں active passage یا direct in direct دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو کمپریہنشن پیسج دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ English کا portion آپ اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھ کے چلے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت آسانی سے solve ہو سکتا ہے next اگر ہم بات کریں تو subjective portion میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو physics کا portion بہت ہی زیادہ important portion ہے اور physics کے portion میں آپ لوگوں کو first year اور second year میں بار بار repeat کر چکا ہوں بار ہار repeat کر چکا ہوں اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی کہ physics کے portion tough ہوتا ہے physics کا portion آپ کو اچھے طریقے سے prepare کر کے جانا ضروری ہے یہ بعد میں repeat کر رہا ہوں کہ physics کا portion بغیر پڑے جاؤ گے ایک MCQ بھی مشکلوں سے solve کر پاؤ گے اس portion میں سے لہٰذا physics کا portion پڑھ کے جانا FSE کے books پنجاب پنجاب بورٹ کی بھی اور KP کے بورٹ کی تو ہر chapter کے اندر MCQs ہوتے ہیں یعنی کہ ہر chapter کے اندر MCQs ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھ کے جانا as far as the math portion is concerned or quantitative portion is concerned تو quantitative portion میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کچھ tips اور tricks بلکہ آنے والی ویڈیو میں ہی بتاؤں گا وہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمی کر کے جانیے اور آپ لوگوں کی تیاری tip top ہو جائے گی لہٰذا میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کیلئے اس ویڈیو میں آئے تھا کہ جناب NTS Nat کے sessions کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے خدمت میں حاضر ہونے جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے subscribe کر کے رکھنا ہے اور آپ سے ملنے گا اس ویڈیو میں till then take care and اللہ حافظ بائی دعوی پندرہ آزار subscribe ہونے جا رہے ہیں آپ سے ملنے گا اس ویڈیو میں اللہ حافظ